آپ میرے خیال میں کل اس وقت تھے وہ لطیف قوصہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے یہ بروانے کی سازش کی گئی تھی شکر ہے کہ اللہ نے ان کو زندگی دی تو میرے خیال میں آپ اس موقع پر موجود تھے تو یہ کس نے بروانے کی کوشش کی تھی کوئی قیم صدیقی کا ہاتھ تو نہیں تھا اس میں دیکھیں یہاں پہ اگر اصلی سازش بھی ہو تو اس کا بھی کبھی پتا نہیں چلا تو یہ تو پھر ایک ایسا الزام ہے کہ جس پہ شاید یقین کرنا مشکل ہے مگر ایک بات ضرور ہے کہ جو لفٹ میں ایک گھنٹے اگر لوگ فسے رہے ہیں چاہے وہ سردار کھوسا ہیں یا دوسرے مکلا ہیں یا صحافی بھی تھے بیچ میں تو ان کی مدد کو ایک گھنٹے تک اگر کوئی نہیں آئے گا تو وہ ضرور اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ جہاں اتنی بڑی امارت بنی ہے شہرہ دستور کے اوپر اور نئی امارت ہے نئی لفٹیں ہیں اور ایک گھنٹے تک وہ لوگ اندر فسے رہے ہیں اور کوئی بندہ سامنے نہیں آیا تو اسلامباد ہائی کورٹ کا جو عملہ ہے اس کے حوالے سے ضرور میں سمجھتا ہوں تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے لفٹیں رکھ جاتی ہیں ان کی ایک خاص کی ہوتی ہیں وہ کی بھی لائے گئی اس نے بھی کام نہیں کیا مگر بروقت عملہ نہیں آیا اور فائر برگیٹ سے سی ڈی اے کا عملہ جو ہے وہاں سے گاڑی آئی اور پھر سی ڈی اے کے لوگوں نے اس لفٹ کو ایک خاص آلات کی وجہ سے کھولا آپ اس خافلے میں کیوں سوار نہیں ہوئے اصل میں لفٹ ابھی میں شاہد آخری بندہ تھا جس نے انٹر ہونا تھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اس میں جگہ نہیں ہے اور تھوڑا سا احتیاطاً بھی میں نے کہا کہ ایسے بیچ میں کراؤڈ میں جانا وہ مناسب نہیں ہوگا تو میں تو واپس ہو گیا لفٹ سے اور پھر نیچے جا کے انتظار کرنے لگے ہم کہ چلیں ایک خوصہ صاحب آئیں گے تو ان سے کوئی بات کر لیں گے مگر ایک خوصہ صاحب جو ہے وہ نیچے آئے ہی نہیں اور سب انتظار کرتا رہے پھر اچانک پتا چلا کہ لفٹ بند ہو گئی ہے رک گئی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی سازش ہو سکتی ہے مگر ان ایشوز کے باوجود بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں جو مطلقہ عملہ ہے وہ بروقت اس کا دستیاب نہ ہونا وہ تو لطیب خوصہ صاحب سے بھی شاید زیادہ لیڈنگ پوزیشن میں تھے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ کناہ کی پیرس میں تو وہ تو لیفٹ میں بھی نہیں پاس ہے تو وہ کیوں چھوڑ گئے میں نے پوچھا تا لطیب خوصہ صاحب سے کہ یہ کیا وجہ ہوئی ہے تو کہتے ہیں انہوں نے اپنا 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 دے دی ہے اور اپنا دے دے کر تو وہ خود جو ہے ان کو ایتھیکلی بنتا نہیں ہے کہ وہ اپنے کیس میں ریپریزنٹ کریں کیونکہ وہ جو کیونکہ اپیل میں یہ معاملہ ہے ہائی کورٹ کے اندر تو ٹرائل کورٹ کے اندر جو جو سلوک ان کے ساتھ ہوا اس متعلق انہوں نے اپنا 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 دے دی ہے لیکن میں بات کروں گا یہ لیفٹ کے حوالے سے جو لیفٹ لگتی ہے نا تو پھر اس کی ٹیسٹ ران ہوتی ہے جب ویل کے نیچے اس کا ایک ویل ہوتا ہے اس کے اندرسارہ ایک ہوتا ہے تو میرے نہیں خیال کہ وہ سازش تھی لیکن لطیف خوزہ صاحب گھبرا ضرور گئے تھے میں نے دیکھا کہ وہ خاصہ انہوں نے پریشر لے لیے کیونکہ حالات اس قسم کے بنے میں ہیں کہ شاید سمجھ رہے تھے کہ سازش ہو رہی ہے شاید ان کو یا ان کے ساتھ جو ان کے دوست ہیں ان کو جان بوچ کر جو ہے اس ٹرائپ میں پھنسا دیا گیا ہے تو خوزہ صاحب جو ہے وہ مینز کے خاصے پرشان ہو گئے تھے ان کی اسسسٹن کا پھر میں نے ایک ویڈیو بیان سنا تو وہ بھی خاصہ جو ہے چیخ چلا رہی تھی جو متی بات کر رہے ہیں وہ بات بالکل درست ہے کہ ایک گھنٹے تاک اگر جو ایڈمنٹ دپارٹمنٹ ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا وہ کیوں نہیں آیا ان کو آنا جو تھا وہ ضروری تھا اور دیکھیں ایک آدمی بھی پھنسا ہو رہے کہ کچھ میرے خالد سے جو لفٹ کورنوں نے آورکراؤڈ بھی کیا ہوا تھا وہ کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کو جی ٹی ایس کی بس بنائیں گے تو پھر اس نے آرہ تو دے نہیں ہے اس قسم کی چیزیں ہیں تو وہ واقعی 18 کی اگر کی پیسٹی ہے 20 کی پیسٹی ہے پتہ نہیں کون سا مایکرو کنٹرولر اس کے اندر لگایا ہے کون سا ایکوپمنٹ لگا ہے تو وہ چیزیں ہیں لیکن اس میں سازش تو نہیں ہے لیکن نگلیجنس ضرور ہے